دس محرم بھی ایک داستان ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ پیغام ہے یہ قربانی کی لا سوال مثال ہے لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں اور حسین نے قربانی قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے کامیابی کے زینے تیہ کرتے ہیں اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کا کوئی عزت کا مفہوم پہنا دیا عزت کا لباس پہنا دیا اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین میرا رب کہے گا جنت سے اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سنی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پینایا اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لا زوال مانا سمجھائے اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کام کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے کربلا وہ پیغام ہے یہ صرف دس دن کا کے لیے رونے دھونے کا پیغام بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہر شئے کو بیدت بیدت نہ بناو پانی دیں ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا حسین میں سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو تھوڑی دیر میں حسین آگیا چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا وہ رونے لگے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی ام سلمہ رہ نہ سکی بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہی تھا بلک بلک سسک سسک کے رو رہی تھا اور آپ کے آنسوں آپ کے رخصار اور دہڑی پر کتر کر رہی تھا اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا تو حضرت عصر ام سلمہ نے کہا میرے ماں باق قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے رو تھی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دیکھیں اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہدت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہدت پہ روتے ہیں اور یہ کیمہ تک روتے رہے گی ان دنیا کیا مدھا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربالا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو پھڑا جا رہا ہے آج ہی لاشوں کو گھسیت آ جا رہا ہے وہ میں حیران ہوتا ہوں ٹپل سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے دشمن کون انگریز کون کافر تو تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کمبختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا دفن بھی نہیں کرنے دیا اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن ساتھ کو کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں تو رات و رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش بنو اسد کا بوڑا آیا اگلے جب پانی خوشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی سبحان اللہ سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کے خوشبو پھیلا رہی ہے حالانکہ بندے کی بات ہے کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو لانت ہو ان کی قبروں پر ان کی ہڈیوں پر ان کی روحوں پر ان کی مٹی پر ان کے خاک پر سمجھ میں نہیں آتا نبی کے گھر کے کتے کے بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتہ ہے ان کمبختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھیں اور ان کے دل ایسے پتھر آنکھیں ایسی اندھی کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو یا جیسے سامنے کوئی پارسی فارسی لشکر کھڑا ہو اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں میں کہاں سے بیان کروں